انہوں نے دوبارہ اس سٹینڈ کو ری فرم کیا ہے کہ ہر صورت ہم اپنے سٹینڈ سے جو کہ جائز ایک سٹینڈ ہے اور ماضی کی جو تاریخ ہے حالیہ تاریخ دس سال ہی اس کو صرف اس کو آگے بڑھاتا ہے اور اس کو پوزیٹیبی سپورٹ کرتا ہے کہ نیڈلوی آفیسنی جو ہے وہ پی ایسی کے چیرے ہوگا ان کا جو ایک بلکل لیم ایکسکیوز ہے پی ٹی آئی کا کہ جی میان آواز شریف کے یا پی ایمنن کے ادوار کے جو پیرگرامس ہیں وہ شواز شریف یا نیڈلوی آفیسنی کس طرح اس کو چیرے کر سکتا ہے ان میرمز کو تو اس کا پہلے بھی ہمارے لیوڈرشپ نے اس کے اوپر بڑا کافی اور شافی جواب دے دیا ہے کہ ان پیرگرامس کے اوپر جو کہ ریلیڈ کرتے ہیں مسلمی نون کے ٹرم کے ساتھ ان کو لیڈلوی آفیسن چیر نہیں کرے گا وہ بے شک ایک سب کمیٹی اس کو بنا دیں گے اور اس کو پی ٹی آئی اس کو چیر کر لے یہ ایک ڈھکوصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب بات ہے تو آج اس کو پر تمام پارٹیاں اپنی پارٹیاں یکسو تھی اور پوری کلیارٹی تھی اور میں ان سب کا ایک مردم پر شکریہ ادا کرتا ہوں میرے صاحب بلیک لسٹ کیا گیا حمزہ شہباز کو اور خواجہ ساد رفکی کے گرفتاری ہوئی اس پر آپ کیا گیا ہے مریم اورن قریب شاہبہ کا بھی کیس کولیا ہے ازادتی ہے حمزہ شہباز شریف ایک لندن میں نے پتہ کروایا براستہ جو قدر ایرویز کسے جا رہے تھے نہ وہ نیپ ادرگار نیپ جو لٹر لکھے ان کو بلوایا وہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے اور اب بھی جب بھی بلائیں گے وہ جائیں گے نہ وہ ای سیل پر تھے ایف آئے نے یہ ہے اپنا میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ سیویلین ڈکٹیٹرشپ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بدترین قسم کی یہ صفحہ کیتا ہے جس کی بلپور ہم جب محظمت کرتے ہیں ابھی میں اپنی پارٹی میں بات کر رہا تھا کل میں رائے صاحب سے میں انکواس بیٹھا تھا تو میں اپنا جو اور ینگ پرامسنگ جو بیابل بھٹو صاحب ہیں پالمنٹیرین ان کی بات ہو رہی تھی تو مجھے رائے صاحب بتایا کہ جب وہ کمپنی بنی تو بلاول بھٹو اس کو ایک سال کی بنیم تھے اب نیب ایک طرف یعنی ایک سال کا بچہ جب وہ کمپنی بنی اس کو اپنا نوٹس دے رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں میں نے ایک دفعہ نہیں یہ بیسیوں مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ چنیوٹ آئرن اور جو کہ اس قوم کا غریب قوم کا خزانہ وہ لٹایا جا چکا تھا مشرف اور پریویز الائی دور میں پرمیسل گمبر نے دیا تھا اور ہم نے جب حکومت سمالی جب ہماری پیپلز پارٹی اور پیو ملن کی جوائنٹ ہماری کوالیشن بنی دوہزار آٹھ میں تو سار مڈاتے اولے پڑے یہ سب سے پہلا کیس میرے نوٹس میں آئیت میں نے اس کو فورن رسیٹ کیا وہ ہائی کورٹ میں گئے دھائی سال ہم نے ہائی کورٹ میں اس کیس کو لڑا اس کے بعد